ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ آپ رہیں چونکہ آج پانچ اکٹوبر ہے ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے اور دنیا پچھلے ڈیڑھ برس سے جاری کوویڈ نائنٹین کی اس وبائی صورتحال میں ظاہر ہے آج ورلڈ ٹیچرز ڈے یعنی اسادزہ کا عالمی دن اسادزہ تعلیم کی بحالی کا مرکز ہے کہ انوان سے منا رہی ہے آئیے ناظرین آج کے دن ایک ایسی ممتاز ہستی اور استاد کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سولوی صدی میں کفر و شرک بیدات اور بدعقیدگی کے وائرس یعنی دین اکبر کے خلاف صحیح اسلامی تعلیمات کی بحالی کا مرکز بنے جو فارغین نسل ہیں جو وقت کے عظیم استاد اور سلسلہ چشتیہ قادریہ اور نقش بندیہ کے مہتاب ہیں جن کا برے صغیر کے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ جن کا مبارک وجود حق اور باطل کے درمیان واضح فرق بنا حضرت خاجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا خاص فیضان لیے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے اکبر عاظم اور مغل عاظم کے لقب سے پکارے جانے والے طاقتور ترین شہنشاہ کے وحدت عدیان یعنی دین اکبر کے فتنے کو زمین بوس کر کے رکھ دیا اپنے وقت کے شیخ عاظم مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ مجدد تصوف بھی ہیں اور مجدد نقش بندیت بھی ہیں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں اسلام ناظرین ایک ایسے دور سے دوچار تھا جس میں کفر و شرک نقطہ اروج پر تھا ایک طرف علماء اسلام کے آپس میں اختلافات تھے ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا ایک دوسرے پر حملے شدید بہامی رکابتیں تھیں تو دوسری طرف ہندوستان کا اقتدار اکبر جیسے بے علم بے دین اور آزاد خیال بادشاہ کے ہاتھ میں تھا جس نے تمام مذہب کے پیروکاروں کا ایک مشترے کا عبادت خانہ بنایا اللہ اور نبیوں کے وجود کا ماز اللہ انکار کیا یعنی ایتیزم کا الہاد کا پرچار کیا نبوت وحی جزا و سزا جنت و دوزا ہر چیز کا مزاق اڑایا جانے لگا قرآن کے کلام کو اللہ کا کلام جو ہے ماز اللہ نہیں کہا جانے لگا اس کو مشتبہ کر دیا گیا وحی کے نزول کا عقلا انکار کیا گیا مرنے کے بعد ثواب اور عذاب کا جو معاملہ ہے اس کو غیر یقینی قرار دیا گیا میراج کو اعلانیہ محال قرار دیا گیا ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے رہے غزوات پر سوالات اٹھا جاتے رہے دنیا پرست علماء نے اپنی کتابوں کے نسخوں میں نات لکھنی چھوڑ دی دیوان شاہی جو تھا ناظرین اس میں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نماز ادا کر سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کو سجدہ بادشاہ کو سجدہ آگ پانی درخت گائے وغیرہ کو پوجنا جائز ہو گیا ماتے پر کشکہ لگانا اور گلے میں زنار پہننا مذہب حقہ کی علامت بن گیا داڑی منوانا غسل جنابت نہ کرنا خطنہ کی رسم کو بیکار و بائیس آزار سمجھ کر ترک کر دینا دینِ الٰہی کے ماننے والوں کی شناخت قرار پائی ہندو مذہب سمیت دوسرے مذہب کے بعض اقائد اور عامال کو مکمل طور پر حصہ بنا لیا گیا حلال و حرام کا جو مسلمہ دائرہ تھا ناظرین اس کو ختم کر دیا گیا شراب بدکاری سود وغیرہ کو حلال اور جائز قرار دیا گیا علماء کرام فقہ عظام اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی ناظرین یعنی ان کو انکار نہیں کیا گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی توہین بھی کی گئی ان کا استحضاء بھی کیا گیا کردار کشی بھی کی گئی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دینِ الٰہی کا اہم حصہ بنایا گیا نئی مساجد تعمیر نہ ہو پرانی مساجد کی مرمت نہ ہو لہذا یہ حضرتِ مجددِ الفِ شانی رحمت اللہ علیہ کی ناظرین جد و جہد مسلسل تھی جس نے اس فطرے کی سرکوبی بھی کی اور بادشاہ کے خلاف کلمت الحق کو بلند بھی کیا اہدِ اکبری اور جہانگیری میں ناظرین اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام کی انتہائی پسماندہ تبقے تک اور سری لنکا کے ساحل سے لے کر آسام تک بہرہ عرب کے جنوبی مسلم علاقوں سے لے کر چین کی سرحدوں تک حضرتِ مجددِ الفِ شانی رحمت اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کی جو شمع روشن کی اس سے نہ صرف یہ علاقے بلکہ پورا عالمِ اسلام منور ہو گیا آپ کی بے باقی بے خوفی اور بے غرضی کو دیکھ کر قرونِ اولہ کے جو یعنی صحابہ اور تابعین تھے ناظرین وہ یاد آ جاتے ہیں آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندویزم اور وحدتِ ادیان کے اندھے کوئے میں گرنے سے یعنی حلاق ہونے سے بچایا اور ان کے قلوب کو اثر نو دینِ اسلام کے نور سے منور فرما دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی تکالیف بھی برداشت کی لیکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے یعنی اکبر اور جانگیر کے سامنے آپ نے سر جھکانا پسند نہیں کیا دینِ اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند کر کے دکھایا ناظرین اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو چار سو برس پہلے کی ناظرین میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سوروی صدی کی بات ہو رہی ہے آج بھی الہاد اور آج بھی جو سیکنوریزم ہے ناظرین یہ دراصل اسی دور کا بنیاد تھی اس کے بیچ اس وقت بوئے گئے تھے جس کے نتائج آج ہم اس معاشرے کے اندر بھگت رہے ہیں